اچھا جی مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے آپ جی ہیں آپ سلامت رہیں صدا آباد رہیں جنابی علی بی بی آپ کو عزت دیں مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو ہاں 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 تھریا میرا ہاں تھریا میرا ہاں تھریا باوہہہی میرا جی میربانی ہاں تھریا میرا ہائے دری ہائے دری مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے سلطان کا تاروح بھی اس نے خود کروایا حبیب سے کہا حبیب چونکہ تجھے مانگنا نہیں آتا میں اللہ کا تجھے بتا رہا ہوں کیا مانگنا ہے وَجَلْ لِبِنْ لَدُنْ قَسْلْتَانَ نَسِجَا مُجْسَوْيَرْسَا مَدْدْگَار مَام جس کی پشت کو میدان جنگ میں دشمن نے کبھی نہ دیکھا آئے 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 صدقے سلامی بزرگاہ چٹین داریاں دہا تُجھے جوان 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 بولو ہائے دری سلام انہیں میرے بی بی آپ کو اگر میرا ہون کو تھوڑا جہاں سوالا ہویا نہیں تا میں الفتنا لڑ دا آئے آخر را سڑکا مڑ دا آئے 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 تے میرا ہاں لاندھ آگئے میں کہا من کدر آیا چلے ہیں میں راتی کراچی پڑھے ہیں تے من کینس ہونا نہیں میں مطمئن ہو گیا سلطان کا تعریف بھی اس کری اور چلو لال خان بھراج ہوئے ہوں بول پہ آئے آئے ایک جملہ میں ہو رہا دا ہو شکتا ہے نیڑے لگ جان اللہ کس پوری کائنات کا اکیلا جنگ جو ہے علی جس کے گھوڑے کی زمینی رفتار سب سے کم ہوئے 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 سلام ہی بھے تیرے کیا کہنے دی کیا کہنے جی اوکھی کہا لی بڑی مہربانی جناب تو سندھا فرمایا سا شوکر سننا ہے واتو دے فیدے پہے انتہ نہ کرو جی جی میں نوکران اولاد بطول دا سب سے کم رفتار گھوڑا علی کا تھا ایک دن کسی نے کہہ دیا اس کسی کا نام مجھے فلال نہیں آتا معافی چاہتا ہوں کسی نے کہہ دیا یا علی آپ کا گھوڑا بہت سوست رفتار ہے یاری گھوڑا تیز رکھتے ہیں علی نے کہا کیوں انہیں کہا میدان میں جانے کے لیے گھوڑے کی رفتار تیز ہونی چاہیے علی نے کہا گھوڑے کی رفتار تیز ہونے کی دو وجوہات ہیں یا تو میدان سے بھاگنا ہو تو گھوڑا تیز رکھتے ہیں یا کسی بھاگنے والے کا پیچھا کرنا ہو تو گھوڑا تیز رکھتے ہیں بھاگنا مجھے آتا نہیں بھاگنے میں دیتا نہیں ہائے 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 جی بادشاہ شاہباس شاہباس جی اندر علی کو بولے ہائے وری حاصل بھئی میرا کمال ہو گیا اللہ اکبر جی مائے نوکر نا حسین اس طرح جہاں بادشاہ جی وہ مرشد نوکر جو ہے سلام انہیں میرے بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو بھائی لیس موقع پڑھنی یہ تو میں بھائی دیا کھدر ربائی پڑھ دا پھے میں سمجھ آگئی یہ مجمع دی ہونے میں اپنی مردی دا پڑھ سا بلکل مجمع میری میری مزائد ہے مت سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مقداد ابو ذر کمبر اور امار بھی جیون بھر شاکر مسروف رہے اس کوشش میں سلمان سمجھ حلی نہیں حلی نہیں حدیو حسین اس طرح نے میرے پترانی خیر ہو گئے حیدری مرشد علی تو سلمان نہیں سمجھا صاحب کلم لوگ بیٹھے ہیں غازی استانے ہیں غازی استانے ہیں جی رج ہو گیا علی پترانی کا سمجھ رج ہو گیا سلام ہی میرا مجھ سوچ کہ ہر ایک نوکر کو سلطان سمجھ میں آ جائے ممکن ہی نہیں ہر کاری کو قرآن سمجھ میں آ جائے مقداد ابو ذر کمبر اور امار بھی جیون بھر شاکر مسروف رہے اس کوشش میں چار میں سے ہور پڑھ دا تھوڑا ہور نیڑے لانا توانو وقت نظم پڑھ دا کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھنا آہا آہا شاوش شاوش سلام ہی بھئی او آخری حفظہ شکریہ جی جیو جی کبھی محمد کی میم لکھنا کبھی علی کی بھی این پڑھنا کبھی رسالت کا ناز لکھنا کبھی شاہِ مشرعہ کہن پڑھنا اے نا کونی بولنا بابا جی میں پڑھ دیا انہیں کراچی علی تسی سید ہو تا میں نوکران پیو پتران لگا لے رینج ناو بھئی میں داد لے دی جی میں کراچی پڑھو ہوں اے گھڑی بھی لے گئی تے مرشد کازمی بادشاہ کھا ہے میں پہلا جملہ پہ آدھا ہوں اے جانندے تسی جانو جس بادشاہ کے نام سے حرف مدھار لے کے حسن خلق کیا جائے اسے حسینوں کی شریعت میں حسن صدقے صدقے جیدی اندر علیہ و بولے ہائے دری غازی استانے میں شالہ ہاتھ اچھے رانے جی سلام انہیں میرے جی غازی استانے میں جی میں نہ کر جس بادشاہ کے نام سے حرف مستار لے کے حسن خلق کیا جائے اسے حسینوں کی شریعت میں حسن اللہ کے اس پورے جہان میں یہ دو نام ہیں لال خان دو بھائیوں کے بس یہی دو بھائی ہیں حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین جن کے بارے میں تمہاری اپنی مرضی ہے ان کے نام کا پہلا حرف جو ہے اس پہ پیش پڑو تو بھی ٹھیک ہے زبر پڑو تو بھی ٹھیک ہے اے ممبر دے غلافج میں رہا تھی مک گئی ایڈاتی سے جملے تکراتی مئیلس من قیمت لے دیں اے پہ زبر پڑو تو بھی ٹھیک ہے پیش پڑو تو بھی ٹھیک ہے حسن کہو تو بھی ٹھیک ہے حسن کہو نہیں میرا بچڑا آج سے مجھے نیستہ دیں گی جی دازی رویہ واہوا میں رٹا گزل آئی نہیں ویکھ لے کتاب کھلی نہیں ورژے واہوا کی تھی بھائی تو ایک قدم اگہ چلیے حسن پڑو تو ٹھیک ہے حسین حسن پڑو تو ٹھیک ہے حسین پڑو تو ٹھیک ہے حسین اللہ اکبر اللہ اکبر جاؤ میں اس چک میں پہلی بار آئے ہوں لیکن سرگودہ کون ہے جس نے شوقت کو نہیں سنا ہوا آؤ میں پیالیس سال کے مطالعے کی ذمہ داری قبول کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والے کسی بچے کا نام زمین پہ نہیں رکھا گئے نسلہ دی خیروں نے شالہ اے ہاتھ اچھے رامن بھئی شالہ اے ہاتھ اچھے رامن بھئی مورپ ہے گیا میرے پتران دے شاہ رامن راضی ہیں علی باد شادی کا سمع راضی ہیں اس گھر میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جس کا نام زمین پہ رکھا گیا آقا نام بھی وہاں سے آئے ہیں یہ سردار جاہاں سے آئے ہیں کلمہ پڑی کھلاں اس توتے قسم کھوئی نہیں باگ وضو کھلاں بیالی سالج ایک ملس میں بغیر وضو باگ دینی پڑی اے ذکر مظلومتے حد سے اس توتے میری قسم کھوئی نہیں میں موت مینڈڈا ہویاں میں اپنی ذاکریدہ مشکل پرین جملہ جت سے میں کراچی تو لائکت پارا چنار تاکتے پتنے کتے کتے دادا لین تیرے سپورت کرو ہواں ایک بندہ بولے میں تعمیر آدیاں اللہ کی اس پورے جہان میں اکیلی حویلی ہے وہ طالب کی اس میں اترنے والا کوئی بچہ زمین پہ بے لباس نہیں آیا صدقے 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 سلامی میں میرے سلامی سلامی بچے دیکھتے ہیں بچے ہوتے ہیں بے شک صدقہ بے شک بالکل ٹھیک فرمائن ہے ساڑھیں مجبوری ہے ساڑھیں کو زخیرہ الفاظ تھوڑا ہے پیکبلری کی کمی ہے ہمارے پاس اور لفظوں میں بھی یہ جان نہیں ہے کہ وہ ان کی مدھت کر سکیں یہ لفظوں سے پہلے کے سلطان ہیں آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر جی بسم اللہ بی بی آپ کو عزت دے سلامت رہیں اکیلی حویلی ہے ابو طالب بادشاہ کی میں پڑھ رہا ہوں میرا نام شوکت رضا ہے میرا جملہ سامنے میرا بھائی ٹیپ کر رہا ہے وہ سامنے بیٹھا اپنے سیل میں محفوظ کر رہا ہے مجالے ہو بچہ بولی ہوئے وہ دیکھو سیل ہے وہ دیکھو دہی نظر ہے تیری یہ ہاں تیری جوٹی ہے تیری یہ ویکھنا ہے تیری نہیں سننا میں زاکر کی پہ پڑھتا ہے نہ تیری بول رہا ہے زندگی ہوئے تیری اکیلی حویلی ہے ابو طالب کی جس میں اترنے والا کوئی لال ایسا نہیں جس نے آتے ہی ساتوں آزائے سجدہ زمین پہ رکھ کے نہ کہا ہو صبحاؤنا ربی اللہ بھائی جی ہون تک میں توڑے تو داد لئیے ہون میں توڑے تو مدد پہ مگنا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ اور اسے پوچھ ابو طالب کی حویلی میں آنے والا ہر بچہ دنیا میں آتے اس حجدے میں سر رکھ کے کہتا ہے صبحاؤنا ربی اللہ اللہ وابہ حمدہ یہ کافر حویلی کا مزاد ہے ہائے 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 صدقے جاؤں صدقے جاؤں صدقے جاؤں مہربانیاں غازی استہ دیں جتنے واری حکم کروں میں اتنے واری پڑھنا بسم اللہ کرام بیٹھا غازی استہ دیں جا مولوی کے سر پہ قرآن دا کرو سے پوچھئے کافر حویلی کا مزاد ہے آنے والا ہر بچہ سجدے میں سر رکھ کے کہہ ہے صبحاؤنا ربی اللہ وابہ حمدہ حسن زمین پہ اترے کون بتائے اس گھر میں عصمت کا میار کیا ہے زہرین کے درمیانی نوافل والے وقت میں ایک نماز ماں پڑھ چکی تھی ایک نماز ماں نے پڑھنی تھی ماں نفل پڑھ رہی تھی بیٹا جائے نماز پہ نازل ہو گیا ماں کا سجدہ بھی رہ گیا ماں کا روزہ بھی رہ گیا جنہیں سمجھے ہی با مجھے اور اس دوستے میرے تو کھول کے گا نہیں ہوں جنہیں سمجھ آگئی ہو میری منت قبول کرے جنہیں نہیں سمجھے ہو تو ماں پڑھیں مقصد تیرے سنن دی کیا بات ہے نا پتران دی کیا بات ہے بیٹا میں کہہ رہا ہوں ماں کا سجدہ بھی رہ گیا ماں کا روزہ بھی رہ گیا لال بھی زمین پہ آگیا اللہ اکبر خبر دینے والے کو خبر مل گئی کی کریے اردو والے فوت ہو جائیے نبی دامانہ خبر دینے والا ہے نا نبا دینے والا خبر دینے والا میں کہ خبر دینے والے کو خبر ہو گئی گھر تشیف لے آئے حسن کو اٹھا کے سامنے دیکھنا شروع کیا حسن کے دو آئینے آمنے سامنے ہو گئے آئے 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 سلام انہیں سلام انہیں سلام انہیں ایڈی اکھی کالتے مدر کو بولتے بھائیں جوان کیوں نہ بولتے یہ ساٹھا کسور ہے ایسا تو خیبر دینہ سجد ہے آئے دری وہ جنہ چتیاں داڑی آلے والا امان چھنے ہوئے نا وہ بولتے بھائیں تو سن جوان چھوک کر گئے ہو نراض نہ ہو گیا بسم اللہ کران غازی استادیم نے بیٹے کو اٹھا لیا مصطفی نے مصطفی کو دیکھا مصطفی نے مصطفی کو اوہ صدقے اوہ صدقے اوہ صدقے اوہ کس جنت میں لے آئے ہم مجھے آئے میں پہلے جملوں کی معافی مانتا ہوں بھئی مصطفی نے مصطفی کو دیکھا مصطفی نے مصطفی کو دیکھا زیر اللہ مسکولہ کے نبی نے اوشے دیکھا جسے دیکھنا سواب تھا حسین اسطہ نبی حسین اسطہ نبی شالہ ہے میں آر کا امرہ میں زیر اللہ مسکولہ کے نبی نے اس علی کو دیکھا جسے دیکھنا سواب تھا پھر جھیرے سے پوچھا یا علی کیا نام رکھا ہے یا علی کیا نام رکھا ہے علی نے کہا جی میں نے کبھی کسی نیکی میں آپ سے پہل کی نہیں میں نے کسی نیکی میں آپ سے پہل کی نہیں بیٹی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے بچے کا میری شہزادینی کا بابا آپ کا انتظار کر رہے تھے میرا دل تھا کہ نام گھر کا سربراہ رکھے میرا دل تھا کہ نام گھر کا سربراہ رکھے کہا سم تو میرے پتران دی جاتے ہیں میرا بچڑا امام اس حیثیت کے سمیں کائنات تول کے بانی میری تلی تے رکھننا میں اس جملے دے بدلے قبول نہ کرنا تھے جملہ ہے بس ہو دے باستے جن شایر پڑندہ والا آنڈا ہے وہ بٹے پڑندے وہ میرا بچڑا میرے پانی کر چھے چھاڑ نہ کر میرا دل تھا کہ نام گھر کا سربراہ رکھے اس لیے آپ کا انتظار کر رہے تھے نبی نے بیٹی کے دب دیکھ کہ آہستہ سے کہا اگر گھر کے سربراہ نے رکھنا ہے پھر میں کیوں رکھوں پھر وہ آئے 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 علی حق جڑے حق سمجھتے والی لو ہوتا حق چاہو سارے آئے جاری پھر میں کیوں رکھوں پھر وہ رکھے آسمان کی در دیکھا مالک کیا نام رکھوں فاندالہ جبرائی جبرائی نازل ہوئے اگر میں انہاں تو تانگا ہوں آتے ہیں تو وہی نیڑے لگیا انہاں نہیں پڑھن دے منا اے بچہ تو بالکل نہیں پڑھن دے دا پھر بیٹا در آئے در تھوڑا جاں میربانی کا شکریہ مالک نام کیا رکھیں جناب علی فاندالہ جبرائی جبرائی نازل ہوئے محمد کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد پیغام دیا اللہ فرما رہا ہے اس بیٹے کا نام شبر رکھو جو دوسرا بیٹا اللہ دے گا اس کا نام شبی نبی نے کہ یہ تو عبرانی زبان کے لفظ ہیں کاربی میں ترجمہ حسن اور حسن عربی میں ترجمہ حسن اور حسین کبھی لکھ کے دیکھا ہے ہے سین نون بے میرا پتر بے تیری بڑی مہربانی اگلے سال تیم نالامی ہے ہے سین نون حسن ہے سین یہ نون حسین حرف حسین میں زیادہ ہیں بڑا حسن ہے شاباست 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 بڑی اکھی کا لہی ترجمہ ہوئی شاباست میں لوگے ترجمہ نہیں ہرامنا زبان ہرام نہیں یہاں ترجمہ حرف حسین میں زیادہ ہیں بڑا حسن ہے سارے پدر کٹھے بے رہے ہو امام حسین جہاں پتران گواہ پڑھا کے پیاکنا بیگلا سائی ناوے جہاں میں کون ماراں رات علی سیدھی ویکھ لوے ہے پورا کراچی آلے واترہ سوچی کھلوتا تو اٹھے پتر سامنے اللہ کرے پانچ بندے بولیں میں گھر تہیر آدھی میں اکھا جو ملا پیران دیاکھے تپڑی آتھا میں داد مل گئی حسن اور حسین میں یہ کا فرق ہے اسی یہ میں دا سیمان سلام انہیں سلام انہیں سلام انہیں کروڑ باری شکریہ چلو جینج نارل آیا نے جملہ حکمہ ہو رہا کھایا کراچی تکھلا موت میں نہ ہون حلید پتران دی جملہ میں آکھ ہوں جیڑا بلے سی بلے سی حسن وہ ہے جس کے باپ کو محمد نے کل ایمان کہا ہے کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے حسن وہ ہے جس کے بھائی کو زمانے نے دین مانا ہے دین آستو حسین دین پناہ آستو حسین حسن کا باپ ایمان ہے حسن کا بھائی دین ہے بچہ جب گھر سے نکلتا ہے باپ کی اگلی پکڑ کے چلتا ہے حسن کائنات کا اکیلہ شہداد آئے جب مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا ایمان کی انگلی پکڑ کے چلتا تھا دین کو انگلی پکڑا کے آئے 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 شاللہ ایمینہ بستانہ بہیا سرگو دے آلیان سلامت لگو پیراؤ سلام انہیں میرا مرسد سلام انہیں میرا شاللہ کلم سلامت رہنگی آتو آڈے جی اس دوق دے کیا کہنے جی سلام انہیں میرا اللہ اکبر حسین عزت دیوی صدا سلامت رہو صدا آباد رہو تو تقریباً چھوی پنجی مردے قریب میں گل کر گیا تو پہلا شیر پڑھو میں اندروں مطمئن بڑھا ہویا مولادی قسم میں مطمئن ہویا میں کراچی علی میلس وڑھوں ہاں خدا تلق میری امید کا ذریعہ ہیں خدا تلق میری امید کا ذریعہ ہیں ولی ہیں نور ہیں رحمان کا عطیہ ہیں سخی حسین سے لے کر امام آخر تک یہ دس امام حسن بادشاہ کے شیعہ ہیں بولنا ہوتا کراچی دے میں آردے بولتا صحیح نا کراچی دے میں آردے آتا جانا ہاں بھی گھروں کے محلے سے آئے ہیں تو بول اللہ ہوا خدا تلق میری امید کا ذریعہ ہیں ولی ہیں نور ہیں رحمان کا عطیہ ہیں سخی حسین سے لے کر ولی آخر تک یہ دس امام حسن بادشاہ کے ایک گل کیتی ہے لال خان ایک مولوی نے علی کے بڑے بیٹرہ بڑا نفیس تھا گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے بس لماز میں رہتے تھے تکاب میں رہتے تھے قرآن پڑھتے رہتے تھے لڑنا چونکہ انہیں پسند ہی نہیں تھا اس لئے انہوں نے سلو کر لی اور کوئی راستہ تھا نہیں انہیں لڑنا نہیں آتا تھا میں کہہ رہوں بندوں سے علجنا یا اکڑنا نہیں آتا رحمان کے مظہر کو جھگڑنا نہیں آتا حیدر کا ہے شاگر تو عباس کا استاد کس نے تجھے بولا اسے لڑنا ہے کروڑ باری شکریہ نسلہ دی خیر ہونے سرکار انہیں کے ایک ربائیہ پر لگی تھی آخری لابستہ جو آپ کارڈا دیو جہاں کراچی پڑھا دیو انہیں جی میں نوک کر رہا ہوں جتنی آکھوں میں اتنی ہیں پڑھا تو جی بول دیو میں پڑھ دا ہوں نوک کر کی تے نخری کی جناب بلکل نہ گھب رہا ہوں جتنے آکھوں میں اتنے پڑھ سا حسن کو منصب خیر کسیر سجتا ہے اور میں آیت پڑھی کھنا پوری سورہ کاؤسر دا ترجمہ کی تھی کھلا انہیں کی انہیں دے کول توڑ جاواں بھی بولو حسن کو منصب خیر کسیر سجتا ہے حسن کو منصب خیر کسیر سجتا ہے ہے ایسا شاہ کے جس کو وزیر سجتا ہے علی کے سارے پسر آسمان کامت ہیں مگر حسن کو ہی لفظ امیر سجتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہزارہ سال جی بوجی پتلان دے شار ام نے جی بذر کو نسلان دی خیر ام نے علی کے سارے پسر آسمان کامت ہیں مگر حسن کو ہی لفظ امیر لفظ امیر سجتا ہے میری شہزادی آپ کو عزت دے سلامت رہو شام سے آنے والا ایک بندہ روایت کرتا ہے میں شام سے نکل آؤں تلاش رس کے لیے کوفے آگئے ہوں جو پیسے جیم میں ڈال کے آیا تھا وہ بھی ختم ہو گئے رس کا کوئی شلسلہ بھی نہیں منا انڈیا ہندہ راندہ ہے تھا ڈیس چاک دے بندے کراچی اور جاپ کر دیں لاہور جا کے جاپ کر دیں جی تیرس کلکھی ہو گئے وہ تو لف جاندہ ہے انڈیا نہیں وہ کہتا ہے وہ پیسے جو میری جیم میں تھے وہ بھی میں کھا گیا سلسلہ بھی کوئی روٹی کا نہیں بنا کہتا ہے میں نے اپنے آپ میں سوچا اس سے پہلے کہ کوفے میں ہی مر جاؤں پیدل نکل جاتا ہوں شام کبھی تو پہنچ جاؤں گا کہتا ہے کوفے سے نکلوں چلتے چلتے شہرہ سے ایک باغ کے قریب سے گزروں خجور کا باغ دیکھا میں نے کہتا ہے میرے دل میں تمنا ہوئی اس باغ میں چلا جاتا ہوں کوئی مالی کوئی منتظم کوئی مالک کوئی کارندہ کوئی کام کرنے والا کوئی رابط کوئی تربیت کرنے والا کوئی نہ کوئی تو کھڑا ہوگا روٹی مانگتا ہوں روٹی نہ بھی ملی خجوریں تو مل روٹی نہ بھی ملی اور اب تو خجوریں بھی شوق سے کھا شوق سے کھاتے ہیں نا خجوریں کہتا ہے میں نے اپنے آپ میں سوچا روٹی نہ بھی ملی خجوریں تو مل دائیں گی چلو چار خجوریں کھا کے آگے نکل جاؤں گا کہتا ہے میں باغ میں داخل ہوا میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی یا علی میری مدد کرو کہتا ہے سلام ہی پترا سلام ہی پترا حسین استاندین شالہ ہی ہاتھ اچھے رہا میں بچے ہیں جائے کہتا ہے میں باغ میں داخل ہوا میری ایک قرآن بدن بوڑھے پہ نگاہیں پڑی کہتا ہے ایک سورت سیرت بزرگ کو دیکھا میرمانی بہن شکریہ مولا وستہ رکھنے سورت سیرت بزرگ کو سچی داستہ انٹھڑ لگیا اجی میں تو کٹھا یا بیٹھا ہے میرا بچے ایڈی گرمی ہے کہ تیرا اے حال ہے ایک سورت سیرت بزرگ کو دیکھا کہتا ہے میں ان کے پاس گیا میں انہوں نے سلام کیا انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا میں نے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے کہا بزرگ کو مجھے بڑی بھروک لگی ہے کئی دنوں سے بھوک ہوں کوئی روٹی کی سبیل بن سکتی کہتا ہے انہوں نے فرمایا وہ سامنے درخت کے نیچے ایک رومال ہے اس میں روٹی بڑی ہے کھا سکتا ہے تو کھا لیں ملپ آگیا ہے میرے پاندہ باوالی ملپ آگیا ہے میرے پاندہ سارے جو ہملا ہوتے ہیں میں نے تھوڑے واستے کیڑا میں نہ ہوں مولا اس تاندہ ہم نے جی بادشاہ جی وہ کہتا ہے اس بزرگ نے کہا وہ سامنے درخت کے نیچے ایک رومال ہے اس میں روٹی بڑی ہوئی ہے کھا سکتا ہے تو کھا لیں کہتا ہے میں نے اپنے دل میں سوچویں شروع کر دی اب پتہ نہیں بزرگ ہیں کے آنکھے ہیں میں نے بکھ کھڑی لگی ہے میں پورا باک کھا جاؤں میں پورا باک کھا جاؤں بزرگ کہتا ہے روٹی کھا سکتا ہے تو کھا لیں خیر کہتا ہے میں چلا گیا درخت کے نیچے رومال تھا میں نے رومال کھولا اس میں جو کی سوکھی روٹی کہتا ہے زور بڑا لگایا میں نے سلام انہیں جی شالہ ہاتھ اچھا رہنے جی سلام انہیں جس جس میارتے رہے ہو تو انہیں جملتیں بولنا بھی چاہید آئیں کہتا ہے جو کی خوشک روٹی سوکھی سخت روٹی تھی میں نے بڑی کوشش کی روٹی نہیں جھوٹی کہتا ہے میں نے روٹی لپیٹ کے نا رومال میں ویسے رکھ دی اور اپنے آپ میں فیصلہ کیا کہ بزرگوں سے میں کہتا نہیں کہ میں نہیں کھا سکا وہ دکھی ہوں گے جو ان کے پاس تھا وہ تو انہوں نے مجھے دے دیا میربانی کہتا ہے میں گیا بزرگوں کا شکریہ آدھا کرنے واسطین علی بادشاہ دے پتراندہ بے شکدار ندیو ہے دل سچے بے شوقت کی آکھ ہے کہتا ہے بزرگ کے ہاتھ میں بیلچا تھا وہ زمین کھوٹ بھی رہے تھے اور موں کر کے کچھ بول بھی رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین میں لفظوں کا ناجدہ آئے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کروڑو آری شکریہ بھئیو سبجدہ ٹیڑائیو کی گلتیں بولیا یہ سلام انہیں بزرگوں پتراندے ساروں نے شالہ اے ہاتھ اچھے رہنے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین میں لفظوں کا سرکار مالک سے کہا تھا یہ علی نے یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا مالک کہتے ہیں سفین میں ایک رات ایسی بھی آئی جب ہر طرف نیزے چمک رہے تھے اور علی اکیلے کہیں جا رہے تھے مالک کہتے ہیں میں پیچھے چل پڑا میرے پاؤں کی ہٹ سنکے علی نے پیچھے مڑ کے دیکھ اور کہا مالک میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے مالک نے کہا یا علی چاروں طرف دشمن ہیں اور آپ اکیلے جا رہے ہے کہتا علی نے مسکر آ کے دیکھا اور عصر سے کہا میں کائنا Architecture کی حفاظت کرتا ہوں تم میری حفاظت آئے 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 شالہہ ہاتھ جئرہ نہیںویا شالہہ ہاتھ جئرہ نہیںویا شالہہ ہاتھ جئرہ نہیں سلام انہوں مالک میں ممکنیات کی حفاظت کرتا ہوں تم میری حفاظت کے لئے آئے ہوا ہے میں نے کہے یا علی بھول کیا رہے ہو اور میں کچھ بھی نہیں بات سننے کی گنجائش نہیں پھر یہ زمین بھی میری اولاد ہے پھر میں اسے بتاتا ہوں میں کیا ہوں یہ تراب ہے میں صدقے قرآن دیکھ سے میں یقین ایڈال خان میں دوسروں بولنا ہے یہ تراب ہے میں ابو تراب ہوں پھر میں زمین میں لفظوں کا بیج بوتا ہوں پھر میں تراب کو بتاتا ہوں کہ میں علی کیا ہوں آئے 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 کہتا ہے وہ بول رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے زمین میں لفظوں کا آن آج دال لہے کہتا ہے میں قریب کلا گیا میں نے پھر سلام کیا سلام کر کے میں نے کہا جی بہت شکریہ آپ کے بڑی مہربانی میں اجازت چاہوں گا یہ کہہ کہ میں دو قدم پیچھے مڑا پکھیائے میں نوں مو گئی میری آج دینوں کری میں راضی پہ جانا کہتا ہے دو قدم میں آگے چلا ہوں گا پیچھے سے ان کی آواز ہی بھوکا جا رہا ہے پیچھے سے اس محترم بزرگ کی مہربانی کرو جی بھائی جو اس محترم بزرگ کی آواز ہی بھوکا جا رہا ہے کہتے ہیں آپ کوئی اور راستہ تو تھا نہیں جا تو میں بھوکے ہی رہا تھا میں نے کہا جی وہ اصل میں نا روٹی جو کی بنیوی سخت روٹی ہے میں نے کوشش بڑی کی ہے روٹی مجھ سے نہیں ٹوٹی اصل میں میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا اصل میں میں مہربانی مہربانی علی دیان پتران دی کا سمیں اداد نہیں ہے میری زندگی ہے جڑا بندہ ہوں کھی کالتے بولتا ہے میرا اموشن ہندہ کہتا ہے میں نے کہا جی روٹی جو کی روٹی ہے سخت ہے سوکھی روٹی ہے اور دراصل میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں نا توانائی نہیں میری اندر اس لئے روٹی نہیں ٹوٹ سکی مہوام قازم مرشد جی آج پورا پنڈال اور امام حسین جی قسم میں سارا کھلو کے بولے جو ملا وڈا ہی داد چھوٹی ہے گوئے نہ دی اپنے مرضی ہے جی میں سنن میں تب اس آخری گال کروں ہاں جو ٹوٹی نہیں ٹوٹتی اس لئے کہ میں بھوکا ہوں کمزور ہوں نکاہت ہے کہتا ہے انہوں نے مسکر آگے کہا یہ بات نہیں تو وہ روٹی کھا نہیں سکتا وہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی امام حسین جی وہ ہی آر آخان ڈھیری جدو بھی بھئی اے اے چیرے سلامت رہاں گیا جی کروڑواری شکریہ بھلوکو چٹیاں ڈاڑیاں تے دی وڈی دا سلام یا میرا بچڑا شالہ ہاتھ اچھا رہانے موک گئی میری نوکری راضی روی ہے اتنا ہی پڑھنا ہے چھتیس ہینتیس منٹ میں پڑھ گیا دس بارہ منٹ اور چاہیئے جی میں جانے ہوں تین جل دی نہیں میں جل دی میں چار وارے ہور پڑھنے مولا بستہ رکھی سلامت رہو روٹی نہیں ٹوٹتی اس لیے کہ میں کمزور ہوں فرمائے نہیں تو یہ روٹی کھا نہیں سکتا یہ بطول ہاتھ کی پکی ہوئی ہے کہتا ہے مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی ہائے مجھے اس بزرگ کا یہ جملہ سمجھ نہیں آیا پھر بھی میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا اچھا جی سلام یہ کہا کہ میں چل پڑا پانچ چھے قدم گیا پھر آواز ہے میں نے پہلے بھی تجھ سے پوچھا تھا بھوکا جا رہا کہتا ہے میں نے پلٹ کے کہا جی روٹی وہی ہے جو میں کھا نہیں سکتا اور روٹی نہیں ہے تو بھوکے جانا ہے نا فرمائے نہیں ہمارے پاس آکے کوئی بھوکا رہتا تو نہیں مرضی ہے تو اڈی ہمارے پاس آکے کوئی سلام ہی نے بزرگو سلام ہی نے ہمارے پاس آکے کوئی بھوکا رہتا تو نہیں کہتا ہے میں نے ہاتھ بانکے کہا جی روٹی وہی ہے جو میں کھا نہیں سکتا آپ کہہ رہے ہیں بھوکا جا رہے بھوکا نہ جاؤں تو کیا کروں فرمائے نہیں بھوکا نہ جاؤ یہ پاک سے باہر نکل ایک سڑک آ جائے گی اُتھ سڑک بجا کے بندے گزر رہے ہوں گے کسی آنے جانے والے بندے سے پوچھ حسنین کریمین شریفین نورین نیرین امامین کالنگر خانہ کہاں کسی سے پوچھ حسنین کا لنگر خانہ کہاں ہے کہتا ہے میں بار سڑک پہ آ گیا میں نے دو چار لوگوں سے لنگر خانے کا پتہ پوچھا کسی نے مجھے پتہ نہیں بتایا دال خان تیری ذہانت ہے انتہانی بڑی بڑی کمال کمال گالتیں سنیئے تیار دیکھو کھگال میں کروا کہتا ہے کسی نے مجھے لنگر خانے کا پتہ نہیں بتایا جس سے میں نے کہا سنین کا لنگر خانہ کہاں اس نے کہا جا میں بھی وہیں جا آئے 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 سلام ہی نے سلام ہی نے ہاں اے اے میار قائم روے اللہ کہلے سننن دا اے میار قائم روے بختالہ ہے و بندہ غیری کہتے بولے قرآن تھی قسمے اللہ اکبر بولے کر بیٹا تینکہیں دو سے بھی بڑا چودری ہوں دے رجل کریو سینجھ نہ بولے بڑا بندہ ہوندہ ہی ہوئے جہاں زبان علی علی قرآن سے دیتی ہوگئے اللہ اکبر سلام ہی میرا کہتے جس سے میں نے پوچھا اسرین کا لنگر خانہ کہاں ہیں اس نے پتہ نہیں بتایا اس نے کہا آ جا سلام ہی سلام ہی میں بھی وہیں جا رہا ہوں کہتے ہیں میں لنگر خانے پہنچ گیا سرچوے آئے ایسٹاکہ لے آؤ سرگو دیا لے آؤ ایک سو ہک آلے ہوں ایک سو سات آلے ہوں ایک سو یار آلے ہوں سرچوے آتے شوقت نالموں سے بنے آئے جے سچی موچی تو انہوں اردو سنن دوال لاندھا ہے تو وہ ضرور بولنے ہیں کہتے ہیں میں لنگر خانے پہنچا مجھ سے کھلانے والے نہیں کی نہیں ہیں صدقے 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 اللہ اکبر اللہ اکبر آئی تو کم از کم پنجا سال پہلے کبلہ کا آپہ سرکاری علامہ خطیب آل محمد علامہ صاحبؑ صاحب کبلہ نے پڑھے آئی گیارہ کلومیٹر پہ دسترخان لگایا تھا حسین کی نانی نے لوگوں نے بڑا اطراز کیا تھا اس دور میں لوگ جی یارہ کلومیٹر تھی بھلا دسترخان ہوں دا ہے جا کر بھلا حسین نے اسی کلومیٹر کا دسترخان لگایا تھا آئے 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 ہم جو پتہ ہی نہیں دیکھ رہے ہوں سیند کی میں بولیتا ہے صدقے جامان جاربہین پہ قرآن تھی قسمیں بندے لوں دے ودن بے کوشہ مول لے کے کھا بھیے نجف تو کربل آتا ہی بندے لوں دے رہے گئے بے روٹی مول لے بھیے پانی مول لے بھیے غازی تھی قسمیں میں ان بندیاں دے سے پاکستانی ہندوستانی دوار تردہ ودہ ہوں دے تے عراقی دوار ادھے پیر ودے صاف کر دے اللہ اکبر کہتا ہے کھلانے والے نہیں گنے گئے کھانے والے اللہ جانے کتنے ہوں گے کھلانے والے نہیں گنے گئے کہتا ہے میں بھی ایک مناسب جگہ پہ بیٹھ گیا روٹی تقسیم ہوئی تھی میں نے ساتھ والے کو دیکھا دال روٹی بٹ رہی تھی دال پکی تھی ساتھ روٹی آ رہی تھی کہتا ہے پڑے دنوں کے بعد روٹی دیکھی نا میری اندر سے تمنہ ہوئی کاش آج گوشتی مل جاتا عرصہ ہو گیا ہے گوشت آئے ہوئے کھلے کھلے بندیاں سادھے کو لال خان پنڈی میں پڑھا پیا بسم اللہ دا سواب انہیں میری پچھے بیٹھے تو میں آکھے بھی اس آکھے بھی کاش آج گوشت مل جاتا تینجے بیٹھے ہیں باہی اوری پچھا اکھڑنے کے مانگتوی زاکر سی زاکر آدھا میں دال نہیں گھنی گھنگی مانگتوی زاکر سی اللہ اکبر کہتا ہے میں نے پھر سوچا چلو دال روٹی سی کچھ ملا تو ہے دال سامنے آئی روٹی سامنے ہی مک گئی بھی میری گال میں ساری میند جس گال واسطہ کیتی ہے میری مدد کریا ہے کہتا ہے میں نے ہاتھ آگے بڑھا کے پہلا نوالہ توڑا یہ اچانک میرے کانوں میں خوبصورت آواز ہے نہیں نہیں اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت بنوا کے رکھا ہو نہیں نہیں اسے دال نہیں دینی اس کے لیے گوشت بنوا کے رکھا ہوا کہتا ہے آواز اتنی حسین تھی کونی خیر ہے تُوشی میرے الوے کھو آواز اتنی خوبصورت تھی میں نے آواز والے کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا میں نے آواز والے کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا ترتالی منٹ کو جسیکنڈ میں اپنی گھڑی دے حساب نہ پڑی کھلوتا میں چرتالی منٹ بعد پہ آدھا میں چار گھنٹے پند کرنا ہے کہ میں چار گھنٹے اس مندر دعا کرنے تھا جساں دل دے امام بھاڑیج جیدی معاشیہ ہوئی تھی اس جملے دے بول بیا کہتا ہمیں نے آواز والے کو دیکھنے کے لیے سر اٹھایا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی میں حیران ہو گئے آئیے باغ والا بھوڑا جوان کیسے ہو گئے آئے 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 اور صدقے اور عزتدار ماما دے پتر بولا ہائے دری ہائے دری سلام ہی بذرگا پتران دے شاہر ہونے جی میں غازیستان دے میں شالہ ہاتھ اچھے رہنے شالہ میں آرکہ امرانے وہ ختم ہو گئی کہتا ہے باغ والا بھوڑا میں حیران ہو گیا باغ والا بھوڑا جوان کیسے ہو گیا میں نے انہیں دیکھا دیکھتا رہ گیا ان کا کھاتا نہیں میں نے کہا جی بھوک ہی نہیں رہی آئے 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 میں نے کہا جی بھوک ہی نہیں رہی انہوں نے کہا چلو جتنی ضرورت ہے ہوتنا تو کھا کہتا ہے میں نے کھانا شروع کیا دوسرا نوالہ لیا میں نے اور مجھے باغ والا بوڑا یاد آ گیا بھوکا ہونا اور ہے بے ضمیر ہونا کہتا ہے مجھے وہ بوڑا یاد آ گیا جس نے مجھے یہ راستہ دکھایا تھا میں نے اپنے آپ میں سوچا اس کے پاس اتنی سوکھی روٹی ہے میں نہیں توڑ سکا وہ تو بزرگ آدمی ہے چلو جتنی میں کھاتا ہوں اس کے لیے لے جاتا ہے کہتا ہے میں نے تیسرا نوالہ توڑا اس کے لیے الہدہ رکھا کھانے لگا اس کی نگاہیں پڑ گئیں اس جوان کی وہ پھر آ گئے کہلنے کے یہ کیا کر رہا ہے ایک نوالہ کھاتا ہے ایک چھپا کے رکھتا ہے جتنی کھا سکتا ہے کھا جتنی لے جانا چاہتا ہے لے جا شام لے جانا ہے تو میں اونٹ مگوا دوں ہائے 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 صدقے ہے تیرے سمان دے صدقے جی باو جی توڑے میار میں سلام ہے شام لے جانا ہے تو میں اونٹ مگوا دوں کہتا ہے میں کھا اپنے لگ گیا میں نے کہا نہیں مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے یہ ساتھ ایک باغ ہے اس میں ایک بزرگ شخصیت ہیں انہوں نے مجھے آپ کی رہنمائی کی ہے انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حسنین کریمین کا لنگر خانہ ہے میں یہاں تک پہنچا ہوں ان کی وجہ سے انہیں بھوک لگی ہوگی یہ میں اپنے لیے نہیں ان کے لیے اپنے لیے نہیں ان کے لیے کہتا ہے ان کا نام لیا میں نے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا آنکھوں میں سرخی آگئی فرمایا تو اس بزرگ مالی کو جانتا ہے کہتا ہے میں نے کہا جی میں نے پہلی بار انہیں دیکھا ہے فرمایا پھر مجھ سے سن چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی آئے ہائے 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 والے تو نہ بھول رہا دیں اگر انہیں گا چلتا ہے تو عالم کو چلاتا ہے وہ مالی دھوکا ہے مگر بھوک مٹاتا ہے وہ مالی کھاتا نہیں دریوں کو کھلاتا ہے وہ مالی دیتا ہے تو لگتا ہے کہ داتا ہے وہ مالی ایسان کی عادت اشیف پیکر سے چلی ہے یہ رزق ہے اس کا میں حسن ہوں وہ آزانوری درود پڑھ دیں بہت پرانی ہے درود پڑھ دیں آزان کے اطرح اللہم 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 ممبر پہ پانی نہیں یہ جاپٹا ٹائم ہے یہاں انہی سے پیتے ہیں جن کی نوکری میں کھڑے ہیں اللہم اللہم صلی اللہ چلو بسم اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں ولایت کی اڑانے ہو رہی ہیں ولایت کی اڑانے ہو رہی ہیں موتر سب زبانے ہو رہی ہیں علی کے لاتلے بچوں کا صدقہ خدا کے گھر آزانے ہیں سلامت رہو صدا آباد رہو سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ چار یا پانچ منٹ اور چاہیے آخری لمحہ تھا ظاہراً اللہ کے رسول کا سلام انہیں بھئی انجی ہونے چاہیے دا 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 آرنا وقت سیدہ دا 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 انجی کتنی جلدی ہائی کتنی حرب اندازہ نہیں کر سکتا میں کہا ظاہراً آخری لمحہ تھا خدا نہ روگو بذرگو دیاں دے بھرکے ہو جائے سلام انہیں یہ دا مطلب مسائف داشے کے مجمع اماد آجاؤ کوئی مسئلہ نہیں آجاؤ منوکو امام حسیندہ ذاکر مولا ڈھیری اس تاندے میں سے آخری لمحہ تھا ہمیں آکھے ہیں ظاہراً اللہ کے رسول کا فنزل جبرائیل جبرائیل نازل ہوئے محمد کو اللہ کا سلام دیا سلام کے بعد کچھ سامان دیا او بٹاو جیتے رہو یہ آلی مدد سامان کے بعد کچھ سامان دیا سلام کے بعد جانتے تھے نبی کیا ہے وضاحت غم کے لئے باوہ جی فضائلے جرون دے رہو ایک کرم علی دیاں دیا ہر بندہ قدر میں انجر ہو سکتا ہے وضاحت غم کے لئے پوچھا ما حاضر جبرائیل جبرائیل یہ کیا ہے اس نے کہا حاضر کفن و کافورن من الجنت یہ جنت کا کفن ہے جنت کا کافور تیرے میرے درمیان علی زامن ہو جاتے ہیں ان سمجھ آگئی تیبوں روم میں جنت کا کفن ہے جنت کا کافور ہے اللہ فرما رہا ہے قسم ہو اللہ خمسہ تین اس کے پانچ ٹکڑے کر دیں تیجہ سوچ رہا ہے میں چھوڑ دے منہ اس کے پانچ ٹکڑے کر دیں حصہ تن لک ایک ٹکڑا آپ کا ہے حصہ تن لے علی ابن عبی طالب ایک ٹکڑا علی کو دے دو قدانہ رومے ہو یا حصہ تن لے فاطمہ ایک ٹکڑا بیٹی کو دے دیں بہو امیروں سیو گندہ ہم آپ تو لے کے آخری ماتمی تک اس لال خانہوں ہائے نہ کی تھی حصہ تین لے لہ حسن دو ٹکڑے حسن اور دھیان دا پردہ ہوئی اور یا کنڈی سونی ہائے کی تھی اور جوان صدقے جوان جی جی باو جی سلام ہی نے اور آدھے بطول کو انجی روانا تھی دیں جی میں ہائے کی تھی نے کفن اور کافور کے پائیں ٹکڑے کر دیئے محمد نے ایک کدانہ روو کدانہ روو انہاں کی بھی خیر ہو انہیں اوہ میں صدقے پائیں ٹکڑے کر دیئے ایک اپنے پاس اکھ دیا ایک علی کو دے دیا ایک بطول کو دے دیا دو حسن کو دے دیا کفن بھی ختم کافور بھی ختم کفن بھی ختم کوئی پتھا تھا بنا یا بندہ ایتہو دا میں زامن نہیں کفن بھی ختم کافور بھی ختم زین ابنے حسین کو دے اور میری اندھیاں جی براوان آر پیار کرے دیا اوہ پاڑے پے کے وست دیران اور میری ماں کدانہ رو میں اس گام تو علاوہ صدقے ہو کرے ماتم دوں اللہ ہو اکبر آلیہ نے حسین کو دیکھا کدانہ رو میں بچڑا حسین نے بہن کو دیکھا ایک ہی وقت میں دونوں بہن بھائیوں کی آنکھوں سے ہنسوائے ترپی بیٹی نبی کی باپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے کہا بابا میرا حسین کسی کا کچھ نہیں لگا ہاں ہاں تیری مرضی بھئی میں تو آخری لفظ آدھا بھئی اپنے لئے رکھ لیا ہے مجھے دے دیا ہے علی کو دے دیا ہے حسین کو دو دے دیئے حسین کو ایک بھی نہیں دیا سر چومہ نبی نے بیٹی گا آئیشتہ سے برماتے ہیں بدول کفن اسے دیتے ہیں جسے کوئی گھسل دے کافور اسے دیتے ہیں جسے کوئی کفن دے نہ کوئی تیرے بیٹے کو گھسل دینے والا نہ کافور دینے والا نہیں آنڈا یارتے نہ ماتندہ والا حیطہ آکھنا نہ گھسل دینے والا نہ کفن دینے والا نہ کافور دینے والا نہ جنادہ اٹھانے والا نہ مئیت دفنہ تڑپی بیٹی رسول کی بابا آپ کبھی کبھی میرے بچوں سے پیار کرتے تھے نا کہتے تھے حسن امیر ہے حسین گریب میں سمجھتی تھی لار کر رہے بابا آج مجھے یقین ہو گیا حسن امیر ہے حسین گریب ہے امیر کو دو دے دی نے گریب کو ایک بھی نہیں دیا ہونی اتنی بہن ہے یہ حسین دی بہنے کانوں سے سنا میرے دو بھائی ہیں ایک امیر ہے ایک گریب ہے آلیہ کے دل میں بیٹھ گیا حسن امیر ہے حسین گریب ہے نانا دنیا سے چلا گیا آلیہ سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین گریب ہے ماں ہاتھ بیلو برک کے دفن ہو گئی آلیہ سوچتی رہی حسن امیر ہے حسین گریب ہے اکتیس برس باب باب مسجد میں شہید ہو گیا آلیہ سوچتی رہی حسن بیٹا بیٹھ جاؤ میں مسئل پڑھ رہا بیٹھ جاؤ حسن امیر ہے حسین غریب ہے پھر دس سال کے بعد حسن کو زہر مل گیا آلیہ سوئی تیرے حسن امیر ہے حسین غریب ہے پیڑ دی جگہ انصاف کریا ہے اتھے بھی جنازے حسن ساڑے ملتان تو لے کے بکھر پہ جنازے سردارہ دا نکل دینا بکھر بونیا نیندہ پر خان بول پوچھ رہی بیٹھ جا کے ساڑی الرواج ہے سردار کا جنازہ گھر سے نکلتا ہے نا ریایہ میں سے کوئی چراغ لے آتا ہے کوئی پھول لے آتا ہے کوئی خوشبو لے آتا ہے کوئی قرآن لے آتا ہے کوئی شتری لے آتا ہے پہلا سردار ہے حسن جس کا جنازہ گھر سے نکلا کوئی نیزہ لے آیا کوئی تلوات لے آیا کوئی تادیانہ لے آیا کوئی کمان لے آیا کوئی تیر لے آیا سات سو تیر کمان سے نکلا اکتر حسن کے جنازے میں لگا جنازہ تیروں سے بھرا ہوا حسین گھر لے آیا علی کی بیٹی کی گھویں بڑی حسین کو سینے لگا کے چومنا شروع کیا ابشتی ملکہ نے کہا عالیہ شہر تو ہے جنازہ حسن کا آیا تو حسین کو چوم رہی ہے علی کی بیٹی کا امام چالیس سال سے سوچ رہی ہوں حسن امیر ہے حسین غریب ہے چوم اس لیے رہی ہوں امیر کے جنازے کا یہ حال ہے اللہ جانے میرے غریب کا جنازہ اللہ جانے میرے پردیسی کا جنازہ اللہ جانے میرے بے وقت